السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہاں جی الحمدللہ سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کی ریس پر بہت زبردست مزیدار ہے تو آئیں شروع کرتے ہیں پوکٹ شوارما یہ سب سے پہلے دہین ڈالوں گی چار چمچ اور یہ تین سب سے پہلے میں نے تین چمچ اس میں دہین ڈال دی ہے میرے پاس لسن ادر کا پیسٹ ہے یہ ایک چمچ بھر کے ڈالوں گی اس میں یہ آدھا چمچ میرے پاس کچھ بھی لال میرچ ہے یہ ڈال دوں گی اس میں اور یہ ہاف نمک میرے پاس یہ بھی ڈال دوں گی لال میرچ کا پوڈر یہ بھی آدھا چائی کا چمچ یہ بھی ڈال دوں گی اور یہ مرپس دیکھا مسائل ہے یہ ڈیر چمچ میں اس میں ڈال دوں گی اور یہ ایک چمچ سرکہ ڈال دوں گی اس میں یہ بھر کے ڈالوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایک چمچ سرکہ اور آپ چاہیں تو اس میں لیمو بھی ڈال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے جی میں نے اچھے سے مکس کر لیا ٹھیک ہے سارے مسائلے ایک ہی یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گئے تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے اس کے چکن شوارمائی کی بڑڈ ہم نے تیار کر لیا اور میں نے چکن میں دہیں اس لیے ڈالا ہے تاکہ ہمارا یہ جو چکن ہے بہت سوفٹ بنے گا اور اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آئے گا کچھ لوگ نہیں ڈالتے لیکن میں نے ڈالا ہے اس میں ٹھیک ہے بسم اللہ الرمان بھائیم یہ ہمارا ایک ہنٹہ ہو گئے تو اب ہم اس کو پین میں ڈال کے فرائی کریں گے ہلکا یہ بس تھوڑا سا اوئل ہے ایک چمچ کے قریب یہ دیکھیں بس اتنا سا اوئل ڈالوں گی زیادہ نہیں اب ہم یہ جو میرینیٹ کیا تھا ہم لوگوں نے چکن اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہم نے اس کو پلٹ چینج دیں گے تک بس کچھو طرح ہی بنانا ہے ٹھیک ہے ہم یہ مانچتے اور اس میں میں پانی دلکل ایڈنیل کروں گی چونکہ چکن کا پانی خود ہی خورجا جائے گا اپنا پانی اور یہ خود ہی اس میں پرائی ہوتا جائے گا گلتا جائے گا بسم اللہ الرمان بھائیم یہ دیکھیں ماشرہ سے اس کے اندر پانی میں نے ایک کٹرہ نہیں ڈالا اور یہ دیکھیں وہ چکن کا پانی ہے چکن اور دہی کا پانی یہ دیکھیں اس میں نے ایک کٹرہ بھی نہیں ڈالا تو ابھی میں نے بغیر ڈھکیس اس کو اس کا کٹرہ چینج ہو جائے تھوڑا سا اب ہم اس کو دھکیے پکا لیے تاکہ یہ ہمارا چکن اچھے سے کھل جائے اندر پر یہ ہمارے پان سے دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے اس کو تیز آنچ پر اس کو یہ پانی جو سا خوشک ہے ہم لوگا نے کرنا ہے ٹھیک ہے جی ماشراللہ سے یہ دیکھیں یہ ہمارا پانی بلکل خوشک ہو گیا اور چکن بھی ہمارا یہ دیکھیں آپ یہ یہ دیکھیں پھر گل گیا ہے ٹھیک ہے تو آئیں اب ہم دو بناتے ہیں ٹھیک ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی اب ہم دو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تب ہم ایسٹ بنائیں گے اس میں تو یہ ایک اور یہ دو چمچ ایسٹ کھال دوں گی یہ نیم گروہ میرے پاس پانی ہے بس یہ تین چمچ لیے میں نے اور اس میں چینی ڈال دوں گی میں یہ دو چمچ اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے یہ ہوگا کہ جو ہمارا کٹا ہوگا میدہ ہوگا وہ بہت زبردست پھول جائے گا یہ میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے ایسٹ ہم نے تو اب میں اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دوں گی ڈھاپ کے ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ میرے پاس نمک ہے آدھا چائے کا چمچ یہ میں ڈال دوں جی میرے پاس ایک کلو میت ہے اور میں نے اس میں آدھا چمچ نمک کا ڈال دی ہے اور یہ جو میں نے ایسٹ ہم لوگوں نے پہلے سے تیار کی تھی یہ دیکھیں ماشاللہ سے کیسے پھول گئی ہے تو اس سے اب ہم بھون دیں گے میں دیکھوں ٹھیک ہے یہ ہم ساری ڈال دیں گے یہ اس طرح اور اس میں میں آئل بھی ڈال دوں گی ایک چمچ کی قریب یہ آئل ڈال دوں گی ایک چمچ جی اب ہم اس کو گھن دیں گے اس طرح اور ہم نے اس کو سخت نہیں گھننا وہ سافٹ گھننا ہے جی ماشاللہ سے یہ دیکھیں دو ہم لوگوں نے تیار کر لی ہے اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے دو کے نیچے میں نے خوڑا سا گھی لگا دیا اور یہ دیکھیں ایسے کر کے ہم اس کے اوپر بھی لگا دیں گے کہ ہمارے دو کے اوپر سرکین آئے ٹھیک ہے پشکین آئے اور اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے ڈھگ دیں گے اب ہم سب سے پہلے اس سائلڈ تیار کرتے ہیں تو یہ گاجر لپس یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیوبز کی شکل میں 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 نے اس طرح چھوٹے چھوٹے کٹ لی ہیں کھیرے سیم اسی طرح ہی کٹے تھے میں نے اور یہ پیاس میرے پاس یہ دیکھیں جی اس میں میں کارا نمک ڈال رہی ہوں ہافچمچ اور ساتھ ہی میں اس میں لیمو ڈال دوں گی ٹھیک ہے بیچ ہم نکال لیں گے اس کے یہ ہمارا ماشلہ سے بلکل تیار ہو گیا ہے تو اب ہم شکارنا سوس بناتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن ویم یہ میرے پاس مائن نیز ہے یہ چار سے پانچ چمچ ہے تو اب اس میں یہ چلی سوس ڈال دوں گی دو چمچ یہ دیکھیں یہ ایک اور یہ دو چمچ ساتھ ہی اس میں میں کارا نمک ڈال دوں گی کارا نمک یہ اس میں ضرورت کیونکہ مائن نیز میں بھی نمک ہوتا ہے اور ساتھ ہی کیچپ ڈال دوں گی دو چمچ یہ دیکھیں اور کونٹیٹی آپ کم یا زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اب ہم ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے جی ماشاللہ سے یہ ہماری شوارما سوس بلکل تیار ہو گئی ہے تو آئیں اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ماشاللہ سے دیکھیں ہماری ڈال بلکل تیار ہو گئی ہے یہ آپ اس کے بابل سٹیک کریں یہ دیکھیں تو اس کی یہ پہچار نہیں ہے تو آئیں بسم اللہ کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاللہ سے کتنی بھولی ہوئی ہے یہ یہ اور کھی لگانے کا دیکھیں اوئل لگانے کا یہی فائدہ ہے کہ ہماری ڈال دیکھیں بلکل بھی نہ ہاتھ میں چپکتی ہے اور نہ یہ دیکھیں ادھر نیچے چپکتی ہے یہ ادھر لگیں رکھیں گے بسم اللہ الرحمن میں ابھی یہ اس طرح تھوڑا سامنے نیچے بھی اوئل لگا لیا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاللہ کتنی لچک ہماری ڈو میں یہ دیکھیں ماشاللہ سے تو اب ہم اس کو تھوڑا سا خشکہ لگا کے نیچے یہ اس طرح یہ دیکھیں تو اب ہم اس کے اندر یہ دیکھیں یہ اس کے اندر مزید لچک آ رہی ہے یہ دیکھیں جی ہم نے اچھے سے یہ دیکھیں کر لیے لچک بہت زبردست آئی اس میں تو یہ میرا ایک کلو مید ہے تو اس کے میں تین پیس کروں گی ٹھیک ہے ایک اور یہ دو اور یہ دیکھیں ماشاللہ سے دیکھیں ماشاللہ سے یہ دیکھیں تو اب ہم اس کو بیلتے ہیں اور آپ نے اس کو زیادہ پتلا نہیں کرنا اور نہ ہی زیادہ موٹا نورمال ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ماشاللہ سے میں نے بیل لیا ہے یہ دیکھیں نہ یہ زیادہ موٹا ہے اور نہ ہی یہ زیادہ پتلا ہے تو اب ہم اس کے سلائس بنائیں گے اور یہ میں بس پیالی ہے اس سلائس کی میں بنا رہی ہوں آپ اپنے حساب کے مطابق کر سکتے ہیں سانشاہ لے سکتے ہیں جی یہ دیکھیں ماشاللہ سے میں نے اس کے سلائس کر لیا ہے تو اب میں ہم اس کو آرام سے اٹھا لیں گے اور یہ بھی بلکل ضائع نہیں کرنا اس کی بھی ہم دو اور بنا لیں گے ٹھیک ہے جی ماشاللہ سے یہ دیکھیں جو میں نے تین حصے کیے تھے ڈو کے اس میں سے ایک حصے کے یہ چھے ہمارے بن گئے ہیں ماشاللہ سے آپ چیک کریں اور اس کو میں نے بنا کر پانچ منٹ کے لئے ریسٹر دیئے تو آپ نے بھی اسی طرح ہی ریسٹر دینی ہے پانچ منٹ کے لئے ڈھک کے یہ دیکھیں یہ ہلکا سامنے کی لگانے اس پر توہ سے اور اب میں یہ رکھ دوں گے اس کے اوپر ٹھیک ہے تاکہ یہ ہمارے اچھے سے پک جائیں اور دم والی آنچ پر ہم نے پکانے تاکہ یہ اندر سے اچھی طرح پک جائیں صرف پانچ منٹ کے لئے ماشاللہ سے یہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاللہ کیسا زبردست کلر آیا ہے یہ دیکھیں آپ اور ہم نے پانچ منٹ ہی ادھر پکا لیا ہے دوسری طرف ٹھیک ہے اور ہلکی آنچ پر دم والی آنچ پر جی ماشاللہ سے دونوں طرف سے کلر آکے 5 منٹ ادھر بھی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ ماشاللہ اور ہمارا اندر تک پک گیا یہ برڈ جی اب ہم ان کو یہ جو میرے مائنیس بنائی تھی رڈ چیلی سوس وہ ہم اس میں ڈال دیں گے آپ چاہیں تو چکن اور یہ الگ الگ یوز کر سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو مکس کر دیں تو میں مکس کر دوں گی یہ دیکھیں ماشاللہ سے ایسے دیکھیں ماشاللہ سے اور ہم نے یہ گرم گرم کی بنانے تھنڈے کی نہیں بنانی اس طرح چھوڑی سے ہم نے اندر تک یہ دیکھیں یہ اس کی پاکٹ اور یہ دیکھیں پھر ہم نے پاکٹ شوارما تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں آپ اور انشاءاللہ ان کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہے کھانے میں بہت مزا آئے گا اور کہ پارٹی ہو یا بچوں کا کوئی بردے ہو آپ اس میں بنائیں ضرور انشاءاللہ ان کو مزا آئے گا کھانے میں پسند آئے گا اور میری ریس بکوز رو ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند دیئے ہو تو لائک کیا کریں کمنٹ کیا کریں سبسکرائب کیا کریں زیادہ زیادہ اپنے فیملی اور فرینڈز میں شیئر کیا کریں دیکھنے کے لئے شکریہ بہت زیادہ